اچھا مزر صاحب یہ بات اپنی جگہ آپ دیکھیں اب حکومت گئی ہے خواجہ عاصف صاحب محترم ہے بھر وہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ ساڑھے چھے سو ارب کی سالانہ چوئی ہے اتنے روپے ٹیرف کم کر دیا جائے اور یہ بڑی زیادتی ہے عوام کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہے بھر آپ جب کانسٹیونسی پالٹکس کے اندر پڑیں گے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو آپ کا یہ موقف ہوگا بھر اب یہ آپ حکومتیں چھوڑ کر گئے ہیں بخاری صاحب کہتے ہیں یہ اصل بارودی سرنگ ہے جو کہ پاکستان کے عوام کے لیے لگائی گئی ہے اب یہاں مشورہ خوشید صاحب آ کر دیں یا خواجہ عاصف صاحب ٹویٹ کریں نیٹ ریزلٹ کیا ہے سر لوگ ماف کریں گے کسی بھی سیاسی جماعت کو جو کہ پچھلے سولہ مہینے کے اندر رہی پی ٹی آئی تو ماضی کا حصہ بن گی نا ان کی حکومت تو وہ تو بہت پیچھے چلی گئی شکریہ منیب دیکھئے جب جب ادم اعتماد کی تحریک لائی جا رہی تھی اور پھر لے آئی گئی اس وقت سے آج تک میرا موقف ہے کہ وہ ایک غلط سیاسی موف تھی اور اس کی اور وہ میں اس بنیاد پہ یہ بات کرتا تھا کہ ایک جماعت جو اس وقت برسر اختیار تھی اس کی مقبولیت کا گراف نیچے جا رہا تھا وہ دوہزار اکیس میں زیادہ تر بائی الیکشن ہار رہی تھی وہ بلدیاتی الیکشن کینٹونمنٹ بورٹ کے الیکشن میں اس کو ناکامیوں کا سامنا تھا صرف اس وجہ سے کہ آپ کو یہ خوف تھا کہ جی وہ اپنی پسند کا آرمی چیف لے آئیں گے وہ جو ہے ہمیں آؤٹ کر دیں گے اس بنیاد پہ آپ ادم اعتماد کی تحریک لائے اور کس کے کہنے پر لائے آپ یہ بخاری صاحب آپ کو سب کو پتا ہے کون آپ کے پارٹنر بنے اس کو کامیاب بنانے میں وہی جنہوں نے دوہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنائی بالکل ایسے تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو یہ نظر نہیں آرہا تھا کہ آپ کس کا کھیل کھیل رہے ہیں اور کس کا حصہ بننے جا رہے ہیں کیا اتنی تجربے کار جماعتوں کو یہ سمجھ نہیں تھی بالکل کہ اس کے نتائج کیا نکلنے ہیں اور دوسرے یہ کہ جو کروشل ڈیسیزن تھا چلیں آپ نے فیصلہ کر لیا عمران خان صاحب کو ہٹانے کا آپ نے ہٹا دیا عمران خان کو کیا آپ کے پاس وہ بھیجن تھا کہ آپ آگے کیسے لے کے جائیں گے آپ اسی وقت ہٹا کر انتخابات کا اعلان کر دیتے ہیں آپ کی مورل پولٹیکل پوزیشن بڑی سٹرونگ ہو جاتی اس وقت اگر آپ یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم عام انتخابات کی طرف جا رہے ہیں عمران خان کی حکومت کا ہم نے خاتمہ کر دیا ایک آئینی طریقے سے اور ہم خود برسل اقتدار نہیں رہنا چاہتے ہیں سولہ مہینے کا جو ڈرو بیک ہے آپ کے پاس بظاہر آئے یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی معاشی پلان تھا ہی نہیں بلکل ٹھیک یہ بلکل نظر آ رہا ہے کہ آپ ایک وزیر خزانہ کو لے کے جا رہے تھے آپ پھر اس کو تبدیل کر کے دوسرے وزیر خزانہ کو لے آئے آپ صرف اس پر ریلائے کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کا معاملہ تو اسٹیبلشمنٹ سے ہے اسٹیبلشمنٹ اس کو ٹیکل کرتی رہے گی اسٹیبلشمنٹ نے اسے ٹیکل کر لیا اس کو وہ عمران خان صاحب کے ایک موف کے بعد دوسرا موف دوسرے کے بعد تیسرا موف پٹتا رہا وہ ان کو سیاسی تحریک میں ناکامی ہوتی رہی لیکن آپ کی ناکامیوں سے اس کی پاپلیریٹی اوپر چلی جائے اچھا مذہب یہ ایک بات سردرم مجھے یہ تھوڑا سے یہ بھی بتائیے کہ کیا جو کرتا درتا یا جو مقتدر حلقے ہیں وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ بھئی عمران خان بھی کی حکومت اگر نالائق تھی تو یہ سولہ مہینے میں کون سے جنڈے گار دیے گئے ہیں جو اب آگے پھر کسی کو موقع دیا جائے یا پھر کسی کی ریپٹیشن ہو دیکھیں منیب ان پانچ سالوں میں اگر کسی کردار سے پوچھ گچ ہونی چاہیے میں پوچھ گچ کی بات کہہ رہا ہوں میں آگے مقدمے یا اس کی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں وہ جنرل قمر جاوید باجوا ہیں آپ دوہزار آٹھ کا اٹھارہ کا سیناریو لے لیں آپ دوہزار بائیس کا سیناریو لے لیں آپ اس کے بعد کی صورتحال لے لیں دو لوگ ہیں جن سے پوچھ گچ ہونی چاہیے جنرل باجوا اور جنرل فیض کیونکہ پولٹیکل کرائسس سے برائے راست یہ متاثر نظر آتے ہیں متاثر ان ایسنس کہ ایکسچینشل ہو ان کی ان کا تبادلہ ہو پولٹیکل منوورنگ ہو کسی کو یقین دہانی کرانی ہو کسی کو غلط فہمی پیدا کرنی ہو ہمیں ہر جگہ وہی کردار نظر آ رہے ہیں تو اگر وہی کردار ہیں تو ان کرداروں سے آپ عمران خان کے خلاف ٹرائل کریں سزا دیں نواز شریف شہباز شریف آصف درداری سب کو کریں لیکن ان سے تو پوچھیں کہ آپ کا اس میں اس میں آپ کا عمل دخل کی گنجائش تھی یا نہیں تھی very rightly said in fact میں یہ کہوں گا کہ یہ بات درست بھی ہے عقل کو بھی سمجھ آتی ہے لیکن جو عقل کو سمجھ آ جائے اور درست بھی ہو ضروری نہیں کہ وہ ہو بھی جائے وہ میری آپ کی یا بخاری صاحب کی خواہش ہو سکتی ہے لیکن پتہ نہیں اس ملک میں ہو سکتی ہے یا نہیں مذر صاحب یہ جو غصہ لوگوں میں ہے یہ سب سائیڈ ہو جائے گا انتخابات سے وہ نوے دن میں ہوتے ہیں یا ایک سو ساٹھ دن بعد ہوتے ہیں سب سائیڈ ہوگا یہ غصہ آپ کے نزدی نہیں ہوگا دیکھیں دو طرح کا ری ایکشن ہو سکتا ہے ایک طرح کہ جب الیکشن اور الیکشن جتنی جلدی ہو بہتر ہے اور وہ اس لیے بہتر ہے الیکشن جتنی جلدی ہو کیونکہ کم سے کم اگر الیکشنز موڈ میں آپ جاتے ہیں کوئی نئی حکومت بنتی ہے نئی جماعت بنتی ہے تو لوگ اس میں بیزی ہو کے لوگوں اپنا غصہ نکالیں گے ووٹ کی شکل میں دوسری بات یہ کہ اس چیز کو اگر آپ نے انشور نہیں کیا فری اینڈ فیر الیکشن اور لیول پلین فیل تو پھر یہ غصہ آپ بالکل دیکھیں جب لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں وہ ایک ٹائم ہوتا ہے جب الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں اور اس وقت وہ چیز کسی کوئی بھی رنگ لے سکتی ہے سیونٹی سیون میں اگزیکلی یہی ہوا سیونٹی سیون میں جب الیکشنز ہوئے تو لوگ سڑکوں پہ تھے اور پھر جب الیکشن پہ دھانڈی کا الزام لگایا تو پھر آپ اسے ایجیٹیشن میں کنورٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوا اور وہ ایجیٹیشن میں تبدیل ہو گیا اور وہ جب انہوں نے پروینشل اسیملی کا بوائکورٹ کیا تو وہ ون او زی موسٹ افیکٹیو بوائکورٹ تھا جس میں لوگ نکلے ہی نہیں ووٹ ڈالنے تو یہ جو یہ جو طریقہ کار ہے کہ اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی تمام جماعتوں کو تو پھر وہ غصہ دوسرے انداز میں نکل سکتا ہے کیونکہ بہرحال ایک وہ ہوتا ہے جب کسی پارٹی کو آج ہی کراچی میں پی ٹی آئی نے ریلی نکالی ان پر لٹھی چارج کر دیا آپ نے تو اگر یہ یہ طرز ہمیں نظر آئے گی آئندہ الیکشن میں کہ ایک جماعت جو ہے اس کو پارٹیسپیٹ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی بائی ہوک یا بائی کروک تو پھر وہ چیزیں اس طریقے سے ٹرانسلیٹ ہو جائیں گی سارا داروں مدار یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا فیٹ کیا ہوتا ہے سابق ودیر آدم کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہوتی ہے یا وہ ناہل رہتے ہیں اور جب نواز شریف صاحب واپس آئیں گے کب آئیں گے کسی کو نہیں پتا جب بھی وہ واپس آئیں گے وہ ضرور اس چیز کو کیلکولیٹ کر کے آئیں گے کہ کیا میری واپس ہی سے دیکھیں اگر عمران خان فیلڈ میں ہوئے تو نواز شریف کے خلاف وہ الیکشن لڑیں گے کیا نواز شریف ان کے خلاف الیکشن لڑ سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے یہ بہت بہت آن سوال ہے اور اگر وہ ان کے خلاف الیکشن میں ہوئے وہ ان کے خلاف الیکشن نہیں لڑ سکے یا نہیں جیس سکے تو بقول جنرل جاولک کے ریفرینڈم کے لائٹر نوٹ پہ تو پھر انوازو رکھ کاکڑ جو ہے وہ طویل عرصے تک رہیں گے بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ جناب مدرباہ صاحب اور جناب سلیم آپ کا